موسیقی تحریک انصاف نے 23 رکنی پنجاب کابینہ کا فیصلہ کر لیا میاں سنم اکبال کو پنجاب انڈسٹریز کامرس اینڈ سرمایہ کاری وزیر بنا دیا گیا ڈاکٹر یاسمن راشد وزیر سہت ہوں گی میاں میں مدرشید کو ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا کلمدان مل گیا محمد سبتین خان، سردار آصف اور حافظ امار یاسر بھی پنجاب کابینہ میں شامل سی آئی اے نواکوٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران تلق کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد عابد باکسر کو رہا کر دیا عابد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اصحار بولے باز امیر پولیس افسران تائنات ہے میرٹ پر تفتیش ہوگی پنجاب پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد تاہر خان، خالق دادلک، فیصل شاہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل حتمی منظوری وزیر اللہ پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صداعت انتخاب میں آپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجریس عاملہ میں خطاب ہالنڈ میں گستخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مزمتی قرارداد منصور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فلرز کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پور ام طریقہ اپنا نہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت کے ستترویں یوم تاسیس سے خطاب وزیراعلا پنجاب سے اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بہریہ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال پی ٹی آئے ایم پی اے ندیم عباس بارہ سے بھی ملے بولنے پاکستان کے لیے محنت اور جا فشانی سے کام کرنا ہے وزیراعلا پنجاب سے تحسین تونسہ کے موجزین کے وفد کی بھی ملاقات وزیراعلا پنجاب نے افسران کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹا مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مشنیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈ پوارٹر میں اچھلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے چیف کمرشل مینجر ہنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماں تحت کام کرنے سے انکار کہا شیخ رشید ماں تحتوں کے ساتھ سرکاری عداب سے آری ہیں عزت سب سے مقدم ہے ہنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کل ہونے کا امکان بھارتی وفت لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی گستہ خانہ خاکوں کے خلاف ملاد کاؤنسل کے زیرے تمام ٹھوکرنی آزبیک پر ریلی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت شرکا کی ہالنڈ کے خلاف شدید نارے مازی سفارت تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبے کے رہنماؤں 29 اگست کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کی مسنوات کے بوائی کارڈ کا فیصلہ مفت کھانا نہ ملنے پر گنڈا گردی لیگی وائس چیئرمن کے بیٹے کی اندھا دھن فائرنگ ٹیبی سٹی میں ہوتل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیئرمن انداز حسین کا بیٹا وقا ساتھیوں سمیت ہوتل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپے سے باہر ہو گیا ہوتل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی رائیونٹ کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لوک لوز ہونے کے باعث پیش آیا پارک کے دو ملازم گرفتار والدین نے مالک کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواستے تھی شہر میں ڈاکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام وابلہ ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانچ کروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہلی علاقہ سراپا ہے سجاج چوری کی ایک واردات کی سیسٹیوے فوٹیج لاہور نیوز کو موصول گلچن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے لپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آ گئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس طلب کی باہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی دھمکی سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تاحال موجود بطی چوک مونی روڈ بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسز دیکھے جا سکتے ہیں رزوان گارڈن فیس ٹو سوسائیٹی مناوا میں سیورچ کا ناکس نظام گلیا محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکین عزیت میں مبتلا امام ٹاؤن تاجپورا میں گندہ پانی گلیوں میں داخل علاقہ جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا اور ایشیا کپ کے لیے پامی کرکٹین کے تربیتی کیمپ کے لیے چھبیس کھلاڑیوں کا اعلان کھلاڑیوں میں سرفراز احمد فخر زمان امام الحق بابر آسم شوئے ملک شاداب خان شامل محمد نواز اماد وسیم حارس سحیل جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا